حملہ کیا ہے یہ حملہ کوئی چھوٹا حملہ نہیں ہے یہ کوئی چھوٹا موٹا ایک آپ اسے نہیں کہہ سکتے بڑے پیمانے پر شہادتوں کی تلات ہیں اس وڈیو کے اندر ہم نے بات کرنی ہے اس وقت خبریں یہ آ رہی ہیں کہ بلوچستان کے اندر پاک فوج پر بلوچ دشمنوں کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے دس سے زائد پاک فوج کے جوان شہید ہوئے ہیں چار سے زیادہ جوان لا پتہ ہیں اور کئی زخمی بھی ہیں پچاس سے زائد دہشت گردوں نے گلشتہ رات کو بلوچستان کے علاقے کیچ کی اندر حملہ کیا ہے فوج پاکستان کی چیک پوسٹوں پر جس کے نتیجے میں جو ابتدائی اطلاعات ہیں کہ دس جوان شہید ہو چکے ہیں دوستو بلوچستان میں پاکستان آرمی پر ہوا ہے ایک جبرجست بڑا حملہ اس میں پچاس سے زیادہ بلوچ کرانتی کاریوں نے دس سے زیادہ پاکستانی فوجیوں کو مارا اور چار سے زیادہ لا پتہ ہیں یہ پاکستان کے یہ جو میڈیا کے پترکار ہیں یہ لوگ بول رہے ہیں حالانکہ اس سے زیادہ بھی مارے گئے ہوں گے کیونکہ پچاس سے زیادہ اگر کرانتی کاری رہے ہوں گے تو سوچ سکتے ہو آپ کتنی بڑی تباہی مچائی ہوگی چلی دوستو پہلے پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کن سے بھاگ میں کرتے ہیں کچھ بات پریشل کو سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک کریے گا بلوچستان کے اندر پاک فوج پر بلوچ دشمنوں کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے دس سے زائد پاک فوج کے جوان شہید ہوئے ہیں چار سے زیادہ جوان لا پتہ ہیں اور کئی زخمی بھی ہیں پچاس سے زائد بلوچ دشمن دشتگردوں کی جانب سے پاک فوج پر حملہ کیا گیا ہے اس کے علاوہ چائنہ کو دھمکی لگائی گئی ہے کہ تمہاری انویسٹمنٹ ہم تباہ کر دیں گے جو تم سی پیک کی شکل میں بلوچستان کے اندر کر رہے ہیں پریشل میڈیا پر یہ خبریں آ رہی ہیں کچھ تربت سے چھالیس کلومیٹر کے فاصلے پر علاقہ ہے یہ پاک ایران سرحد کے قریب علاقہ لگتا ہے لہذا جی یہاں پر گزشتہ رات پچاس سے زائد بی ایل اے کے بی ایل اے کے ٹیررسٹ آتی ہیں اور ایف سی کی چیک پوسٹ پر دعویٰ بھول دیتی ہیں خبر کے مطابق دس ایف سی کے جوان شہید ہو چکی ہیں چار لا پتہ ہیں اور متعدد زخمی بھی ہیں خبر کے مطابق ایک یا اس سے زیادہ جو بلوچوں کے دشمن ہیں ان کو پاک فوج کی جانب سے نشانہ بنایا گیا ہے کیونکہ اچانک ایک بڑے حجوم نے ایک بڑے جتھے نے مل کر دعویٰ بولا ہے رات کی تاریخی میں تو اس لیے بتایا یہ جا رہا ہے کہ پاک فوج کا بھاری جانی اور مالی نقصان ہوا ہے کہ دس سے زائد پاک فوج کے جوان شہید ہوئے ہیں چار لا پتہ ہیں اور کچھ زخمی بھی ہیں ابھی تک یہ بتایا جا رہا ہے لیکن ابھی تک جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا بی این اے بی ایل اے یا پاک فوج کی جانب سے اس کی ذمہ داری یا اس کی اس کی تصدیق نہیں کی گئی لیکن بڑی تیزی سے سوشل میڈیا پر یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ بھارت نے اپنے ریپبلک ڈے کے موقع پر پاک آرمی کو پاکستان کو یہ سرپرائز دیا ہے آج پاک فوج کو لو لوہان کر دیا گیا ہے پاک فوج کے ساتھ خون کی ہولی کھولی کھیلی گئی ہے اور ایک بڑے گروپ نے ایک بڑے اجت تھے نے دیکھیں نا پچاس سے زائد مسلح لوگ بندو کے اسلاح لے کر دھوا بول دیتے ہیں بڑی پلاننگ کے ساتھ تو ظاہر ہے اتنا بڑا نقصان تو ہونا ہی تھا اس سے پہلے کیا ہو چکا ہے اس سے پہلے یہی بی این نے آپ کے لہور انار کلی بازار کی اندر ایک بڑا دھماکہ کر چکی ہے اس سے پہلے جعفر ایکسپریس جو کہ کوئٹا سے راولپنڈی آ رہی تھی اس کو نشانہ بنایا جا چکا ہے اس سے پہلے بلوچستان کے اندر بے شمار پاک فوج ایف سی کے خلاف کاروائیاں کی جا چکی ہیں آپ جی ٹائم زاف اسرائیل اسرائیل کا ایک بڑا خبار ٹائم زاف اسرائیل اس کے اندر ایک آرٹیکل چھپا ہے منیش رائی منیش رائی یہ ایک صحافی ہے ان کی جانب سے ٹیلی فون پر گلزار انتہائی تشویشناک اور ایک انتہائی پریشان کن خبر سامنے آ رہی ہے پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے علاقے کیچ سے جہاں پر دہشتگردوں نے پاکستان کی افواج پر اور پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے ادارے پاکستان کے شیر جوانوں پر حملہ کیا ہے یہ حملہ کوئی چھوٹا حملہ نہیں ہے یہ کوئی چھوٹا موٹا ایک آپ اسے نہیں کہہ سکتے کہ یہ جھڑپ تھی بلکہ یہاں پر تقریباً پانچ گھنٹے تک کی تلات اس وقت موصول ہو رہی ہے کہ یہاں پر جنگ جاری رہی اور اس سب کے اندر دونوں طرف سے لڑائی جو ہے وہ جاری رہی اور اس میں پاک فوج کی طرف بڑے پیمانے پر شہادتوں کی تلات ہیں اس سب کے اندر اس وقت آن گراؤنڈ صورتحال کیا ہے سوشل میڈیا پر کیا خبریں گردش کر رہی ہیں وہاں پر مقامی صحافی ان کا کیا کہنا ہے اور وہ اس وقت کتنا اس خبر کا حصہ کنفرم کر رہے ہیں جبکہ سرحد پار سے اس سب کے اوپر کیا کچھ کہا جا رہا ہے اور آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ بلوچ بھائیوں کی دشمن دہشتگرد تنظیمیں بی ایل اے بی ایل ایف بی این اے اور اس طرح کی بے تہاشا چھوٹے چھوٹے دہشتگردی کے جو اتحاد ہیں یہ کس کے انڈر آپریٹ کرتے ہیں اسے کون سے ملک کی انٹیلیجنس ایجنسیز چلاتی ہیں اور ان کی فنڈنگ کون کرتا ہے اس حوالے سے کلبوشن جادف سب کچھ بتا تو چکا ہے کلبوشن جادف اعتراف بھی کر چکا ہے لیکن اب یہ معاملہ کیا رخ اختیار کرے گا اور یہ جو لیٹسٹ کا روائی ہوئی ہے اس کے اوپر اب آئی ایس پی آر کی جانب سے کیا موقف آنا ہے اس حوالے سے بھی ہم چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ناظر اکرام آپ کو یہ معلوم ہے کہ ریسنٹلی جتنی پاکستان مخالف دہشتگرد تنظیمیں ہیں انسرجنٹس ہیں جو پاکستان کے امن کے دشمن ہیں پاکستان کی سلامتی کے دشمن ہیں وہ پھر سے ری سرفس بھی کر رہے ہیں اور ری گروپ ہونے کی بھی اپنی ناکام کوششیں جو ہیں وہ جاری رکھے ہوئے ہیں ریسنٹلی جو ان کی بلوچوں کی ایک دہشتگرد تنظیم ہے ہمارے بلوچ بھائیوں کی دشمن پاکستان کی دشمن دہشتگرد تنظیم اس نے لاہور انارکلی میں دھواکہ کیا اس کے بعد ان کی چولے ہلا کر رکھ دی گئیں اور افغانستان میں بھی اور ایران تک ان کے جہاں جہاں کمانڈر جو ہیں وہ چھپے بیٹھے تھے انہیں ہنٹ کیا گیا انہیں نشانہ بنایا گیا اور یہ جتنی تنظیمیں ہیں بی ایل اے ہو جائے بی ایل ایف ہو جائے بی ایل اے ہو جائے بی آر جی ہو جائے اس طرح کی بے تحاشہ ہیں اور ایک انہوں نے اپنے اتحاد بھی بنائے ہوئے ہیں ایک بی آر ای ایف بھی ہے یہ ساری کی ساری دہشتگرد تنظیمیں ہیں جو کہ دشمن سے فنڈنگ بھی حاصل کرتی ہیں اور ایک مرتبہ پھر ری سرفیس ہونا چاہتی ہیں اب ناظرین اکرام اس حوالے سے ستمبر کے اندر ایک رپورٹ آئی ہمارے انٹیلیجنس اداروں کی اور وہ رپورٹ یہ تھی کہ ٹی ٹی پی جو ہے تحریک تالبان پاکستان افغانستان میں حکومت کی تبدیلی کی وجہ سے ٹی ٹی پی تو جی وہاں پر تتر بتر بھی ہو گئے اور ان کے بیچ میں مر جو گئے کیونکہ وہ اسی طرح کی رنگ و نسل وہی لوگ تھے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو دو گروں ہیں جو وہاں سے بھاگے اور ان کے حوالے سے اطلاع تھیں کہ ان کے سینکڑوں لوگ بلوچستان کے مختلف پہاڑوں میں پناہ لے چکے ہیں افغانستان سے بھاگ کر ایک تھی دائش خراسان اور دوسری یہ ساری بی ایل ایف بی ایل اے اور یہ جتنی دہشتگر تنظیمیں ہیں یہ تمام تھا اب یہ ری آرگنائز بھی ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس سارے کے سارے معاملے میں ری یونیفکیشن کی کوششیں بھی کر رہے ہیں جبکہ پاکستان کی افواج کی جانب سے ان کے خلاف کا روائیاں بیچھا رہی ہیں تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فل سکیل پاک فوج جو ہے ان کے خلاف آپریشن کر رہی ہے ان دہشتگردوں کے خلاف جنگ سے اور ان سے نبردازمہ ہے لیکن اس سب کے اندر یہ جتنے دہشتگرد ہیں یہ لاہور کا تو ایک انفورچنیٹ واقعہ یہ کرنے میں کامیاب ہوئے لیکن الحمدللہ اس میں بھی کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا اور بڑے پیمانے پر جو یہ انار کلی بازار میں تباہی مچانا چاہتے تھے وہ یہ نہیں کر سکے کراچی کے اندر انہیں ناکام بنایا گیا ان کا بم بنانے والا پکڑ لیا گیا لیکن اس وقت ناظرین اکرام یہ جو اس طرح کی کاروائیاں کرتے ہیں یہ سیکیورٹی فورسز پر حملہ کرتے ہیں ہماری پیٹرولنگ ٹیمز ہوتی ہیں جو گشت کر رہی ہوتی ہیں یا پھر جو اپنی چوکی پر معمور ہوتے ہیں ہمارے جوان چاہے وہ پاک فوج کے ہوں چاہے وہ ایف سی کے ہوں چاہے وہ پولیس فورس کے ہوں ان سب کے اوپر یہ لوگ حملہ بھی کرتے آئے ہیں لیکن اس سے پہلے جتنا میں نے اس چیز کو سٹڈی کیا ہے اور جتنی اس پر ہم نے نظر رکھی ہے پاک فوج کے اوپر ہونے والے چھوٹے بڑے ہر حملے کو ہم نے بڑا ڈیٹیل میں کبر کیا ہے یہ بہت ہی معمولی نویت کے حملے ہوتے ہیں جن میں یہ بزدلانہ کا روائی کرتے ہیں اور حملہ کر کے بھاگنے کی کرتے ہیں اور نارملی شہادتیں جو ہوں اگر تو ہوں تو ان میں جو اطلاعات ہیں وہ ایک یا دو سے زائد شہادتیں جو ہیں وہ اس طرح سے چوکیوں پر حملے کے اوپر اور اس معاملے کے اندر نہیں ہوتی لیکن اس وقت جو ڈیٹیلز ہیں وہ کیج کا علاقہ ہے اس میں ناظرین اکرام پچاس کے قریب دہشتگردوں نے اب جو اطلاعات ذرائع سے ہمیں کنفرم ہو رہی ہیں پچاس کے قریب دہشتگرد جو ہیں انہوں نے سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ کے اوپر حملہ کیا ہے اور تقریباً کہا یہ جا رہا ہے کہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق دس پاک فوج کے جوان اہل تو دوستو آپ نے دیکھا پاکستان کی میڈیا بات کر رہی تھی پاکستان میں ایک حملہ ہوا ہے بلوچستان کا علاقہ جس میں بلوچ کرانتی کاریوں نے پاکستان کے فوجیوں کو مطلب اڑا دیا ہے اس کے علاقہ کئی پاکستانی فوجی لاپتہ ہے یہ نمبر تو مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان کی جو میڈیا بھی صحیح نہیں بتا رہی کیونکہ پچاس سے زیادہ اگر بلوچ کرانتی کاری تھے تو دیفنیٹلی بہت سارے لوگ اور لاپتہ ہوئے ہوں گے اور بہت سارے لوگ مارے گئے ہوں گے کیونکہ ابھی دس بول رہے ہیں چار لاپتہ بول رہے ہیں اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے بلوچستان کا میٹر آپ کو بتا دوں بلوچستان کو آجادی بھارت اور پاکستان کو آجادی ملنے سے پہلے ہی مل گئی تھی 11 اگست 1947 کو اس کے بعد ہوا ایسا کچھ کی بلوچستان کا کیس لڑ رہے تھے محمد علی جنہ تو محمد علی جنہ نے کسی چالاکی سے بلوچستان کو سیٹ کر لیا اور پاکستان میں ملا لیا حالانکہ بلوچستان اس ٹائم پر تین حصے پر بٹا ہوا تھا اس کے بعد میں بات نہیں کریں گے آپ کو بتا دوں بلوچستان پر کبجہ تھا انگلینڈ کا لیکن وہ ایک الگ طریقے سے تھا آپ کو پتا ہوگا کہ دو طریقے سے کبجہ ہوتا تھا یہاں پر آ کر جو مطلب انگلینڈ کے لوگ آئے تھے اور ایک کبجہ ہوتا تھا انگلینڈ کی جو مہرانی وکٹوریا کا تھا آپ نے دیکھا ہوگا انڈیا میں ایسے کئی ایسے سٹیٹ تھے پرنسلی سٹیٹ جو وہ کی مطلب الگ طریقے سے تو اس کے بعد میں آپ ڈیجنڈ میں جا کر پڑھ سکتے تو اسی طریقے کا کچھ مہٹر تھا بلوچستان کے ساتھ تو بلوچستان پر جو کبجہ کیے ہوئے ہیں پاکستان عویت کبجہ بلوچستان پاکستان کا لگ بھگ لگ بھگ پچاس پردیشت ہشہ ہے اور بلوچستان کی آوادی ایک کرو کے آس پاس ہے اور یہاں پر آپ بلوچ جو قوم ہے وہ ویسے بھی مائنورٹی ہو چکی ہے میجورٹی میں ہے پتھان حالاکہ یہ ہمیشہ سے پتھانی میجورٹی میں رہے ہیں جو کویٹا تھا وہاں پر پتھانی پستون آبادی ہی میجورٹی میں رہی ہے لیکن پستون بھی ایک الگ دیمان کر رہے ہیں بلوچ پر الگ دیمان کر رہے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہو پاکستان کے لئے سیچویشن کیا ہے پاکستان میں جو مطلب وہاں پر لوگ ہیں وہ بلوچستان پر عویت کبجہ کیے ہوئے ہیں بلوچستان کے جو کرانتی کاری ہیں وہ دیریکٹی دم دے چکے ہیں کہ بھائی چینیوں کو بھی ماریں گے تمہیں بھی ماریں گے جو سی پیک اس کو تباہ کر دیں گے آپ سمجھ سکتے ہو سیچویشن کیا ہے اور اس طریقے کی سیچویشن سے پاکستان کی کیا حالت ہوگی مجھے لگ رہا ہے انہی سب چیزوں کو دیکھتے ہو پاکستان کے ابھی جو نیسل سیکیورٹی پولیسی آئی ہے جس میں انہوں نے بولا کہ ہم بھارت سے سو سال تک جنگ نہیں کریں گے یہ ٹوٹ چکے ہیں پٹ پٹ کر تھک چکے ہیں اب یہ اسی طریقے کی بات کریں گے حالاکہ ان پر بھسواس نہیں کیا جا سکتا یہ لوگ مدرسے میں پھر ایک جنریشن کو پڑھائیں گے بم پھر پکڑ کر پھٹنا سکھائیں گے اور وہی آپ سمجھ سکتے ہو جو کرتے ہوئی کریں گے تو ایسا کر سکتے ہیں ان لوگوں پر بھسواس نہیں کر سکتے گائز آپ کو ویڈیو کیسے لگا پلیس کومنٹ